اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سم آمین آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بہت پیارا سا ٹاپک دعا سے ریلیٹڈ آج کی ہماری ویڈیو ہے سب سے زیادہ مجھے کوسٹنز آ رہے تھے دعا سے ریلیٹڈ کیا آپ بتائیں دعا کس طریقے سے قبول ہوتی ہے دعا ہم کس وقت کریں گے تو وہ وقت آپ ہمیں بتا دیں دعا کا کون سا طریقہ ہے کوئی نسخہ آپ بتا دیں کوئی وظیفہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جو ہم کریں تو ہماری دعا فوراں سے قبول ہو جائے کوئی ایسا لمحات آپ بتائیں کہ جب آپ کی دعا جیسے میں نے اپنی تحجد ریلیٹڈ ویڈیوز میں بتایا کہ میری دعا الحمدللہ جی قبول ہوئی ہے اور وہی بات انسان جو ہے جی اس کا کبھی بھی دل نہیں بڑھتا ایک وہ کہتے ہیں خواہش پوری ہوتے تو اگلی خواہش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ مجھ سے سب پوچھ رہا تھے کہ آپ پلیز شیئر کریں کہ آپ نے دعا جیسے آپ کی قبول ہوئی کیا کیا تھا آپ نے کس طریقے سے کیا تھا تو بس سب کا سب جی آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جتنی مجھے انفرمیشن اور نالج کے مطابق جی میں نے اپنی وہ کہتے ہیں انفرمیشن نکٹھی کی ہے تو بس سب کا سب جی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی اور امید کروں کہ جی اپنے آسان الفاظوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں بتا سکوں اور پہلی بات وہی کہہ دوں کہ جی میں کوئی ڈاکٹر کوئی علماء کوئی سکولر نہیں ہوں جی ایک عام سی انسان ہوں اور اتنے سارے گناہوں کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں جی آپ بھی دعا کیا کریں آمین سمہ آمین اور جلنجے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی جی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ آنے ہوئی تو اللہ نے ابھی تک انکار بھی تو نہیں کیا جواب نہیں آیا تو کیا اللہ نے انکار کر دیا نہیں نا سب رستے بند ہیں تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بھی تو کھول رکھا ہے دعاوں پر مقدر ٹکا ہے تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ بھی تو کیا ہے یقین کا سفر ہے تو اللہ نے تمہاری مند چاہی منزل بھی تو رکھی ہے تو کس بات کی پریشانی ہے سبر کی راہ ہے تو اللہ نے اس کا عجر بھی تو رکھا ہے مت گھبراو کیا ہوگا آگے مت گھبراو کہ اب اگلا قدم اگر اٹھایا تو کیا ہو جائے گا کچھ تو ہے جو مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ نے بھی سوچ رکھا ہے لیکن اب تک نہیں ہوا یقین رکھو دیر ہی ہوئی ہے تو اللہ نے انتظار کا بھی تو کہا ہے جتنا تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے نا جتنی عزمائشوں کی راتیں کاٹ لی ہیں نا تم نے جتنی تڑپ کے ساتھ گڑ گڑا کر سجدے کیے ہیں نا تم نے اس کے بعد تو اب تمہارے لئے قبولیت کا لازمن موجزہ ہوگا اس کے بعد تو تمہارا لکھا ہوا مقدر موڑ کر تمہیں رازی کیا جائے گا جتنا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے نا اس کے بعد تو اب نام ممکن بھی ممکن کا رستہ نکالے گا جتنا سبر تم کر چکے ہونا اس کے بعد تو تمہارے لئے اللہ کی مدد کا دروازہ ارش سے کھلے گا اس کے بعد تو اب کن بھی اللہ سے تمہاری سفارش کرے گا پوری کوشش کروں گی میں کہ میں آج کی ویڈیو میں ایموشنل بلکل بھی نہ ہوں تو بس ہی میں کیا کہوں نہیں ہوتا انسان سے جب انسان کا دل دنیا سے ٹوٹ جائے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جب انسان اٹائچ ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے آنسو خود با خود نکلتے رہتے ہیں اور انسان کو نہیں سمجھ آتی اور اچھی بات ہے کہ جی اللہ کی یاد میں یہ آنکھیں نم ہوں کسی انسان کی یاد میں یا کسی بھی اور تڑپ میں یہ آنکھیں کبھی نم نہ ہوں بس اللہ کی یاد میں آنکھیں نم ہوں اور میں بھی جی کونسی وہی بات اتنی پرفیکٹو پرفیکٹو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کی رضا میں بس اللہ پاک ہمیں راضی رکھیں تو اگر بات کی جائے دعا کے بارے میں اور مجھ سے کافی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا اتنی جلدی کیسے قبول ہو گئی آپ نے بتایا تھا تو جی اتنی جلدی دعا قبول نہیں ہوئی ایک عرصہ لگا کہہ لیں کہ اگر میں بات کروں تو بارہ سے تینہ سال لگے مجھے شاید مانگنا کچھ تھا اور میں مانگ کچھ رہی تھی اور جو سوچا تھا ملا وہ جو اللہ نے میرے لئے سوچا تھا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لئے سوچا تھا الحمدللہ الحمدللہ وہ بہت بہتر تھا دیکھیں ہم انسان جو ہیں بہت خطائقار ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہم جلد باز ہیں نا ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری فٹا فٹ جلدی سے دعائیں قبول ہو جائیں دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی تو دعا کے لئے ہمیں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور صبر ہمارے اندر کس طریقے سے آتا ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دعا کی قبولیت کے شرائط جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں حضرت سحیل بن عبداللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی ساتھ شرائط ہیں نمبر ایک دعا میں آجزی کرنا نمبر دو اللہ کا ڈر اختیار کرنا نمبر تھری اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید رکھنا نمبر فور دعا میں ہمیشہ آجزی اختیار کرنا نمبر فائف خوشو خضو اختیار کرنا نمبر سکس سب کے لئے دعا کرنا اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ جی اگر ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں نمبر سیون کھانے کے لئے مال حلال اور پہنے اورنے کے لئے حلال طریقے سے دعا کرنا تو جی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابقے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد اگر ایک اور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جی بات کی جائے تو لکھا ہوا ہے دعا کی قبولیت کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ یا قطع رحمی سے متعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں اس کی دعا کو فوراں قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب پورا کر دیتے ہیں اس کے لیے زخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں کہ مطلب آخرت کے لیے ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو رکھ دیتے ہیں دعا اگر ہماری دنیا میں نہیں قبول ہوتی تو وہ اگلے مطلب جب ہم اگلے جہاں میں جائیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی میرے خیال سے جی میری انفرمیشن کے مطابق یہی مطلب ہے اس بات کا نمبر ٹری جی اس میں لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے آنے والی مسئبت اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں دیکھیں جی دعا اگر آپ کی فوراں سے قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کتنی زیادہ باتیں اور کتنی زیادہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ایک اور حدیث میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسئبتیں آ چکی ہیں دعا ان میں بھی نفع ہے اور جو آنے والی ہیں دعا ان میں سے بھی بچاتی ہے اس لئے اللہ کے بندوں تم پر دعا کا اتمام ضروری ہے اور کچھ چیزیں میں دسکرپشن میں میں لازمی نہ آپ میرا دسکرپشن پڑھا کریں دسکرپشن میں میں نے کافی زیادہ جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہیں وہ میں نے منشن کی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ جی میں نے اپنے پوائنٹس بھی کبھی کبھی مینشن کی ہوتی ہیں آپ میرا دسکرپشن بھی دیکھا کریں لازمی کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے بھی انفرمیشن ملے گی تو اگر بات کی جائے ان سب حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیکھیں ہمیں دعا کا کہا گیا ہے تو ہر جگہ ہمیں صبر کا بھی کہا گیا ہے تو ہم جو انسان ہیں وہ اتنے زیادہ کوئی جذباتی ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں دعا مانگی اور یہاں ہماری دعا جو ہے وہ فوراں سے پہلے قبول ہو جائے تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے اگر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں تو اسی ایک لمحے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے لیکن اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلیحت ہے جو شاید آپ کی سوچ سے بہت دور ہے آپ کو نہیں پتا آپ وہاں منزلوں کو نہیں جانتے جو اللہ پاک ان رستوں کو دیکھ رہے ہیں اکثر مجھ سے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ دعا ہم کس طریقے سے کریں کہ دعا ہماری قبول ہو جائے تو جی طریقہ تو مجھے کوئی معلوم نہیں ہے لیکن جو طریقہ میں اپناتی ہوں وہ میرا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز میں بڑائی کو نہیں بیان کری لیکن میں کوشش ضرور کر رہی ہوں کہ اگر میرے اس طریقے سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو میں اس کو شیئر کروں تو میں جو طریقہ اپناتی ہوں وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں خاص طور پر تحجد کا جس طریقے سے میں مطلب اپنی لائف کو ریلیٹ کرتی ہوں جس طرح میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ مجھے جو بہت زیادہ سبر اور سکون اللہ پاک نے تحجد نماز سے مجھے جو پاور ملی جو سکون اور سبر ملے وہ تحجد نماز سے ملے تو تحجد نماز میں جو اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں لازمی ہے کہ آپ تحجد کی نماز ادا کریں تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی جو بھی حجات ہیں آپ صلات الحاجت پڑھیں اس وقت اس وقت دیکھیں وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں آپ صلات الحاجت پڑھیں میں بھی ہمیشہ صلات الحاجت پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے بس آپ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں دیکھیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی منشن کی ہے کہ اگر ہم رو رہے ہیں تو وہ چہرہ ہمارے سامنے بگڑ رہے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ کسی اگر ہم انسان کے سامنے بھی رو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا چہرہ خراب ہوتا ہے جس طرح ظاہر ہے جس طرح ہم رو رہے ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا ہے کس فیلنگز میں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ یقین کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ فیلنگز اور وہ چہرہ ہمارا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ سے رو کے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر گڑ گرا کر میں کہوں گی اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ رونے والا چہرہ بنائیں آپ اللہ تعالیٰ سے ویسے مانگیں جیسے آپ اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد کرتے ہیں آپ اپنی ماں سے مانگتے ہیں تو آپ اس طریقے سے مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں سبر ہے سبر آپ کو کرنا پڑے گا دیکھیں سبر آپ کو ہر چیز میں کرنا پڑتا ہے نا رات ہوتی ہے تو صبح کے لئے بھی ہمیں سبر ہی کرنا پڑتا ہے صبح ہوتی ہے تو رات کے لئے ہمیں سبر کرنا پڑتا ہے لیکن کیا رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے اور روشنی کے بعد اندھیرہ بھی آتا ہے لیکن سبر کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلیحت ضرور ہوتی ہے یہاں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو احدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ کو بتایا بھی ہے دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے یہاں آپ کی آخرت کے لئے رکھ دی جاتی ہے جو آپ کی مسئیبتیں پریشانی آنی ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو آپ کو مل جاتا ہے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز میں انکار نہیں ہے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہنا یا آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو ہوئی نہیں سکتا یہ کیسی دعا تم کر رہے ہو تو آپ یقین کریں آپ دعا کا جو ہے نا ایک دروازہ وہ کبھی بھی بننا کریں دعا آپ مسلسل کرتے رہیں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو اسکار ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں استقفر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنیں گے ضرور سنیں گے آپ پکار کے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے بات تو کریں آپ کو وہ انسان چاہیے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے آنسو پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے آنسو چاہیے نا آپ بیٹھے اللہ کے آگے آپ بات کریں اللہ تعالیٰ سے آپ مت اپنے آنسو ساف کریں آپ بات کر کے دیکھیں آپ کو جواب ملے گا ملتا ہے جواب کیوں نہیں ملتا مجھے بھی ملا دیکھیں جب انسان کچھ مانگ رہو ہوتا ہے مسلسل مانگ رہو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شاید تمہارے لیے یہ نہیں بہتر لگ رہا دیکھیں ہمارے ماں باپ کبھی بھی ہمارا برا نہیں سوچتے وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں مقتی طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ویسا ہی چاہیے ہوتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں تو اللہ تعالی سے لارڈ سے مانگیں پیار سے مانگیں بیٹھ جائیں اللہ تعالی سے باتیں کریں اور اللہ تعالی سے کہیں کہ اللہ تعالی بس یہ کر دیں آپ کے ہاں تو کسی چیز کا انکار نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نہیں یہ ہو رہا تو آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں ایک بار میں کہوں گی کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اللہ کے سپورت کر دیں بڑا مشکل ہے یہ سفر بہت مشکل ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بس میں چھوڑ دوں اللہ تعالی پر سب کچھ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ لیکن آپ ایک بار مطمئن ہو کر اگر بیٹھ گئے سکون اور اتمنان کے ساتھ اور آپ نے کہا کہ بس اللہ جو اب تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے بس اپنی رضا میں راضی رکھ تو آپ یقین کریں آپ کو وہ لمحات آپ کو وہ چیزیں آپ کی ہر ایک ایک چیز واضح ہونے لگ جائے گی دعا کا دروازہ کبھی بھی آپ لوگ بند نہ کریں مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دعا کرنی ہی چھوڑ دیا ہم دعا ہی نہیں کرتے ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو مجھے اکثر پھر یہ آگے سے جب ظاہر ہے ان کے کومنٹ کوئی پڑھتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کوئی اس طرح کا ہارش آنسر دے رہی ہیں کچھ کریں تو کیوں ہم کسی کو ہارش آنسر دیں کیوں ہم کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جسے اگلے بندے کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے ہمیں تو اسے اور پیار سے بتانا چاہئے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں سب سے بڑھ کر الحمدللہ الحمدللہ تو انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں پیار اور محبت کا درس دی ہے تو ہم کسی کو کس طریقے سے ہم سختی سے جواب دے سکتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے انکار نہیں ہے نا اللہ کے ہاں تو دیکھیں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بالکل نہیں تمہاری دعا قبول کرنی کرنی ہے اور آپ کا یقین ہونا چاہئے کہ دعا قبول ہوتی ہے اور آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے تحجد کے وقت نہیں کر سکتے ہیں آپ اگر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ نمازیں پڑھیں دیکھیں فرض نماز کی ادائیگی ضروری ہے دعا کے لئے بھی آپ کو فرض نماز کی ادائیگی ضروری ہے جیسے ہمیں تعلیم ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے سکول جانا پڑتا ہے نا سکول جا کے ٹیچر کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے ٹیسٹ دے کے ہمارے اچھے مارکس آتے ہیں ہم اپنے پیرنٹس کو آکے بتاتے ہیں ہمارے پیرنٹس خوش ہو کے ہمیں وہ تحفہ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالی کو راضی کرنا ہوتا ہے نماز جو فرض ہے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے قرآن پاکی تلاوت کریں اللہ تعالی کو منائیں اللہ تعالی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالی سے آپ بات تو کریں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو میسج کی ہے تو وہ میسج کا جواب ہمیں فوراں آئے ہم نے اگر کسی کو کوئی بات کیا ہمیں فٹا فٹ اس کا جواب آجے ہم فٹا فٹ اس سے بات کرنے لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالی شاید نہیں سن رہے اللہ تعالی جواب نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ تحجد کی نماز کے وقت تم بیٹھو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس ٹائم خود فرما رہے ہیں اللہ تعالی کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں تو کیسے ہم سو سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نہیں دیں گے ہم مانگے تو دیکھیں ہمارے الفاظوں میں کوئی کتائی ہے دیکھیں کتائی ہمیں ہی ہو سکتی ہے اللہ تعالی کے ہاں کسی چیز کا انکار نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں غفلت میں ہم لوگ روبے ہوئے ہیں میرے سمیت اللہ تعالی ہدایت دے مجھے سب سے پہلے اللہ پاک ہدایت دے اس کے بعد میرے سننے والوں کو اللہ پاک اس چیز کی ہدایت دے اور دعا کی جو دستہ کہہ جی میں کہوں گی وہ کبھی بھی نہ رکھیں اگر میں بار بار یہ ورڈ ریپیٹ کر رہی ہوں تو میں اسی لئے کر رہی ہوں کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دعا ہم نہیں کر رہے ہیں یا دعا کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے تو دعا مت کرنی چھوڑیں اللہ تعالیٰ سے پیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب دیں گے ضرور جواب دیں گے دراصل ہم انسان ہیں نا تو ہمیں وہ کندہ چاہیے اور ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جو ہمارا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے اور ہمیں پندرہ بیس منٹ کی تسلی دے اس کے بعد ہماری باتوں سے ہمیں جج کریں اور جج کر کے اس کے بعد ہمیں دوبارہ ہماری طرف شاید دیکھے بھی نہ ہماری باتیں سننے کے بعد لیکن کیا ہے ہمیں سکون مل جاتا ہے کہ ہماری کسی نے بات سن لی کیوں ایسا کیوں ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں وقتی پریشانی میں ہمیں اس طریقے ہو جاتے ہیں ہمیں ڈپریشن میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ چھوڑیں دنیا والوں کو اللہ سے دوستی کریں اللہ سے دوستی کریں گے آپ آنکھ بند کر کے سوچیں آپ آنکھ بند کر کے سوچیں میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں میرا بھی پہلے کوئی بات کہوں کہ میں اتنی کوئی اس طرح سے نہیں تھی مجھے بھی نہیں تھا لیکن جب انسان ٹوٹتا ہے جب وہ بکھر جاتا ہے جب اس کو دنیا والے توڑ کے وہ کہتے ہیں کرچی کرچی کر کے پھینک دیتے ہیں تو پھر جب اللہ سبحانہ وطالہ اس انسان کو سمیٹتا ہے تو پھر ہی اس انسان میں یہ پختہ یقین آتا ہے کہ اللہ تعالی میں نے آنکھیں بند کی ہیں مجھے یہ چیز کھانی ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہ چیز اللہ میں میں نے وہاں پہ یہ چیز دیکھی تھی مجھے وہ چیز مطلب آپ کا اس طریقے سے اس لیول پہ آپ لے کے جائیں خود کو کہ آپ کو سوچیں اور اللہ تعالی آپ کو وہ چیز عطا کر دیں لیکن کیا ہے اس کے لئے سبر چاہیے سبر سب سے بڑھ کر آپ کو دعا میں چیز چاہیے سبر چاہیے اگر آپ اللہ تعالی کو یہ کہیں کہ اللہ پاک جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے بس میں اس میں راضی ہونا چاہتی ہوں تو مجھے یہ عطا کر کہ میں اس میں راضی ہو جاؤں ہم اپنی ماں سے جس طریقے سے پیار سے بات کرتے ہیں ہم اپنی ماں کو کتنی لادیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی ماں کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بھئی امیجن کرو امیجن کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں زیادہ تو زیادہ کا جو ورڈ ہے اس پہ آپ ذرا کونسٹریٹ کریں کہ مطلب ایک ماہ ایک ماہ نینو ہے اگر نینو انہیں جب چلنا سٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگتا تھا ابھی یہ گر جائے گا لیکن میں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان ابھی گر جائے گا لیکن اللہ تعالی نے ہمارے پیچھے اپنا وہ کہتے ہیں نا بیک آف دی ہینڈ اللہ تعالی نے رکھا ہوتا ہے بیک آف دی سپورٹ جو ہے اللہ تعالی کی ہمارے پیچھے ہوتی ہے ہمیں ہوتا ہے کہ بس اللہ میں ہماری یہ دعا قبول کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں پھر کیا ہوتا ہے ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں اوور تھنکنگ بھی ہماری ایک سب سے بڑی پریشانی ہے پریشانی کیوں ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم اللہ پر نہیں چھوڑے دیکھیں یقین رکھیں یقین جو ہے نا یقین کا سفر مشکل ہے آپ کے لئے لیکن یقین کریں اس میں آسانیاں ہی آسانیاں اگر آپ نے یہ سفر اختیار کر لیا اگر آپ اس منزل پہ پہنچ گئے دیکھیں چھوٹے 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 قدم اٹھائیں گے نا تو آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے لیکن اگر ایک بڑی ساری سیڑھی ہے اور اس پہ اتنے چائیوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کے سٹرپس لگے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پکڑے ہیں تو کتنی مشکل ہے لیکن آپ جب چھوٹے 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 قدم اٹھائیں گے تو ایسے آپ کے لئے آسانی ہوتے جائیں گے لیکن کیا ہے وہی بات آ جاتی ہے جی سبر سبر ضروری ہے اپنے آپ کو مشکلات میں مت ڈالیں اللہ پر توقع رکھیں یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قصے پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا ہے سب سے بڑی بات جی سب سے بڑی بات ٹھیک ہے اور اتنی آسانیاں ہیں اتنی آسانیاں ہیں ہمارے اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں کہ جب میں اب آپ یقین کریں کہ جب میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ میں تو اتنے زیادہ مشکلات میں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو یہ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ حملوں کے لئے آسانیاں ہیں اگر ایک بات ہے ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں بتا رہے کہ بھئی نہیں یہ ایک ایج ہے اس ایج میں بھی نہیں بات کرنی تو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اگر آپ سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح آپ کو تعلیم کے مطابق ایجوکیشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے دنیاوی ایجوکیشن ہمارے لئے بہت ضروری ہے ظاہر ہے جی دنیا میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے لیکن قرآن پاک اگر آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو جگہ جگہ پر بتا رہے ہیں سکون اور اتمنان بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو تمہاری دعائیں کس طریقے سے قبول ہو سکتی ہیں جو سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھ کر دعا کیا کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھ کر دعا کیا کریں درودِ ابراہیم جو ہے درودِ ابراہیم آپ دن میں اگر ایک تسبیح کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ درودِ ابراہیم کے بعد جو اگر آپ دعا کریں گے تو وہ دعا کی رد ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی بھئی دعا اگر آپ دعا کے شروع اور آخر میں درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں تو بیج میں جو آپ نے دعا کی ہے تو وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رد کریں گے جب آپ نے وہ دعا ہی درودِ ابراہیم کے شروع میں اور آخر میں پڑھ کر بھیجیے کس طریقے سے ہوگی رد ہو ہی نہیں سکتی درودِ ابراہیم کی ایک تسبیح کریں پندرہ منٹ نکالیں پندرہ سے سترہ منٹ لگتے ہیں ففٹین ٹو سیونٹین منٹس اس کے ٹوٹل کیلکولیشن ہے اگر آپ بیٹھ کے ایک کورنر میں سکون کے ساتھ درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے کومنٹ سیکشن میں یا میسیج میں آکے ڈی ایم میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوئی دعا ہوتی ہے قبول لیکن دعا کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلیحت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار 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 سننا چاہ رہے ہیں جو آنسو آپ کی آنکھ سے ٹپک رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہیں دنیا والوں کے سامنے رو گئے نا دنیا والے وہ آنسو بھول جائیں گے یا کچھ لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ بھئی مگرمچ کی آنسو ہیں اہم ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں یہ ہے ڈراما لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ایک 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 گراوہ آنسو جو ہے نا بہت قیمتی ہے ایک ایک آنسو دنیا والوں کے سامنے مت رو ان کے سامنے صرف آپ کو کہوں گی میں سیدھے لفظوں میں کہ تضلیل ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ایک آنسو گرا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں کہوں گی کہ وہ بیانڈ دا لیمٹ آپ لوگ کو وہ اللہ تعالیٰ لفظ دیں گے پیار دیں گے وہ خوشنودی آپ لوگ کو ملے گی لیکن کیا صرف ایک آنسو گرانا ہے نا تو گرا لو اللہ سے بات تو کرو بیٹھو تو صحیح سجدے میں سر کو جھکاؤ جب ایک جا نماز پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم میرے سمیت میرے سمیت گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو گناہ آدھے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن سجدہ کرنا ضروری ہے فرض نماز کی اداہیگی ضروری ہے دعا کرنے کے لیے ہمیں فرض نماز ادا کرنی ہے اگر آپ کسی کورنر میں بھی بیٹھے ہیں نا تو اس کورنر میں بھی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے دعا کریں گے تو دعا سیدھی ڈرک جائے گی کسی بھی جگہ پر بستر پر لیٹے ہوئے آنکھیں بند کریں دعا کریں دعا آپ کی قبول ہوگی ہوگی دعا کے لیے آپ کو کوئی مخصوص وقت نہیں چاہیے اگر میری اسٹیم آواز سن رہے ہیں تو آنکھیں بند کر کے دعا کر لیں کیا پتہ یہی لمحہ یہی لمحہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کی دعا قبول ہو جائے اور اگر دعا کی تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں جی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے جیسے میں آپ کو بتاتی آئی ہوں سبر ضروری ہے سبر آپ نے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں جی تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں آیا مطلب لاؤڈ ہو گئی ہوں یا مجھے اس میں نہیں سمجھا لیکن یہ تو ٹاپک ہے یہ میرے اپنے آپ سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے تو میں وہی چیزیں اور وہی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو میں اپنے سے ریلیٹ کرتی ہوں اور بات وہی ہے کہ جی انسان کو اپنے لیے تو مانگنا ہی چاہیے لیکن جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں دوسروں کے لیے جب ہم چاہت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے میرے جتنے بھی لوگ مجھے دعاوں کے لیے کہتے ہیں اللہ پاکہ ان سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمالے اگر اپنے لیے نہیں بھی کچھ مانگتے تو ان میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لو تمہارے رستے آسان ہیں لیکن دعا مانگنی ہے اور دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ تمہارے لیے دعا کریں دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ دعا کریں کیا پتہ کسی کی دعا لگ دے جی ایک ساتھ سترے لباس میں انسان ہو یا بہت جی بہت مطلب ویل مینرڈ انسان ہے اور وہ کہہ رہے کہ جی دعا جو ہے وہ تو بہت جی اس کی دعا قبول ہوگی کہ جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں یا بہت ہی زیادہ جی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوئے ایسا نہیں ہے چلتے ہوئے انسان سے بھی دعا کروالو تو دعا قبول ہو جاتی ہے ہمیں کیا پتا جی کون کس روپ میں ہے ہمیں کیا پتا مجھے کیا پتا مجھے بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا جی کوئی علم ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے زندگی کی آخری سانس تک انسان سیکھ رہتا ہے تو بس جی یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ جی سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اپنی دعاوں میں جی مجھے میرے بیٹے حسنین کو لازمی یاد رکھئے گا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں جی کیا پتہ جی کسی ایک کہ کوئی الفاظ ایسی ہوں جو لگ جائیں کسی ایک کی آنکھ سے گراوا ایک آنسو قبول ہو جائے کیا پتہ جی کچھ بھی نہیں پتہ ہمیں تو دعا کرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہیں دعاوں سے جی بڑی بڑی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہماری تو اتنی جرد بھی نہیں کہ ہم ایسا کہیں لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے تو ہم تو اتنی بڑی بات کہنے کہ حق دار بھی نہیں ہے ہمیں جرد بھی نہیں ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دعا سے اگر انسان کی تقدیر میں کچھ بھی اس طرح کا کوئی پریشانی کوئی مشکلات لکھی ہیں تو وہ دعا بدل دیتی ہے تو اپنا نصیب اچھا مانگیں اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کریں اللہ تعالیٰ جتنی بھی بچیاں مجھے اپنے رشتوں کے لئے کہتی ہیں جو بھی پریشانیاں مشکلات جس جس کی اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کریں سب کے گھروں کے رسک میں اللہ پاک برکت دیں سب میری بہنوں کو اللہ پاک کامیاب کریں سب لوگ محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات و قبول و منظور فرمائے کامیابیاں تا فرمائے بس جی آپ لوگ بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا کوئی غلطی ہوگی ہو تو جی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی جی میں معافی چاہوں گے کہ کوئی بھی میرا ایسا الفاظ کوئی بھی ایسی کسی جگہ پہ میں آپ کو تھوڑا سا ہارش یا تلخ لگی ہوئی کچھ بھی ایسی بات جی آپ لوگ مجھے معاف کیجئے گا اللہ تعالیٰ میری اس عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور جو میں کوشش سٹارٹ کی ہے کہ میں جی بس میرے اپنی ایک فیلنگز ہیں میرے اپنا ایک ہے شوق ہے میرا کہ میں کسی انسان کے کام آ جاؤں کیونکہ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا سوچا تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حکمت ہوگی کوئی نہ کوئی مسلیحت ہوگی اور یہ مجھ سوچیں کہ آپ لوگ اکیلے ہیں آپ لوگ اکیلے بلکل بھی نہیں ہیں بلکل بھی نہیں ہیں آپ کی تنہائی بھی اکیلی نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے دروازے کھول لے ہیں تو دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھ کے بھیجیں اور اس کے وسیلے صلح پاک سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اور چلیں جی ویڈیو کو یہی پر میں اینڈ کروں گی اپنا بہت بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور اللہ پاک بہت 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 ساری خوشیاں دیں آپ سب لوگوں کو اور چلیں جی یہی پر میں اینڈ کرتی ہوں اور امید کروں گی میرے الفاظ آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بس قبول و منظور فرمائے ان سب چیزوں کو جی اللہ حافظ